دوستو آج کی ہماری کہانی مضمون دعود کی ہے اور اس کا تیسرا پارٹ ہے دوستو جب دعود بادشاہ بنا تو دعود جنوبی اسرائیل میں یہودہ کا بادشاہ بنا لیکن باقی اسرائیل میں سول کے بیٹے عشبوست کو بادشاہ بنایا دوستو ملک میں ہانہ جنگی چلتی رہی آخرکار سات برس کی ہانہ جنگی کے بعد دعود مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اور آخرکار عشبوست اپنے ہی دو سپاہیوں کے خاتم سے مارا گیا اور پھر اسرائیل کے سب قبیلے دعود کے پاس آئے اور ان کو اپنا بادشاہ مقرر کیا دوستو آخرکار دعود ساری قوم بنے اسرائیل کا بادشاہ بن گیا دوستو دعود جب بادشاہ بنا تو اس نے یرشلم کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور وہ دعود کا شہر کہلائیا دوستو یرشلم سے ہی دعود کے لشکر فلسطیوں اور اسرائیل کے دیگر دشمنوں کو فتح کرنے کے لیے نکلتے تھے دوستو جب دعود بادشاہ بنا تو اس کے بعد اس نے اہد کے صندوق کو بھی یرشلم ملایا دوستو اہد کے صندوق میں دس احکام کی تکتیاں خارون کے لاتی اور مند سے براہ ہوا مرتبان تھا دوستو اہد کا صندوق اسرائیلیوں کو خدا کی پاکیزگی اور فرما مرداری کی یادہانی کرواتا تھا دوستو حضرت دعود کو اپنے ابتدائی برسہ میں بہت سی جنگیں لڑنا پڑیں وہ ایک دانشمند سپاہی اور آجاز انسان تھا دوستو ایک بار دعود کو یہ خیال آیا کہ وہ تو ایک اچھے محل میں رہتا ہے لیکن خدا کا صندوق ایک خائمہ میں ہے دوستو حضرت دعود نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک حیکل بنائے گا دوستو اس وقت کا نبی ناتن بھی دعود کو یہ کام کرنے کو کہتا ہے دوستو اس رات خدا نے دعود کو پیغام دے جا میرے خادم دعود خدا تیرے گھر کو بنائے رکھے گا اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تو تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا اور میں تیرے بات تیری نسل کو جب تیرے سلپ سے پیدا ہوگی یہ سلطنت دوں گا دوستو یہ الفاظ خدا کی الفاظ تھا کہ دعود کو پہنچائے گے دوستو حضرت دعود ساؤل کے خاندان سے بچ رہنے والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا وہ صرف یونتن کے بیٹے مفی بوسط کو ڈھونڈ پایا جو لنگڑا تھا اور کہا کہ وہ میرے دسترخان پر بادشاہ کے بیٹوں کی مانت کھائے گا دوستو دعود نے اس سے ہمدردی کی کیونکہ یونتن اس کا بہترین دوست تھا دوستو جب تک دعود نے خدا پر بروسہ کیا اور اس کی فرمانبرداری کی دعود کی خدا مدد کرتا رہا دوستو ایک دن اس نے لشکر کو لڑنے کیلئے بھیجا جبکہ خود اپنے محل میں ٹھہرا رہا دوستو ایک دن وہ اپنے چھت کے اوپر چہل قدمی کر رہا تھا اور وہ اپنے شہر کو دیکھ رہا تھا دوستو اچانک ہمسایہ کے گھر میں موجود ایک انتخائی خوبصورت عورت پر اس کی نظر پڑتی ہے اس کا نام بادشاہ تھا دوستو کلام میں لکھا ہے کہ دعود نے اس عورت کے ساتھ گناہ کیا حالانکہ بادشاہ دعود کے ایک سپاہی خطیہ اوریا کی بیوی تھی دوستو بعد میں جب بادشاہ نے دعود کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو دعود جان گیا کہ اس کا یہ گناہ مسائل پیدا کرے گا دوستو بعد ازاں دعود خطیہ اوریا کو مدان جنگ سے بلاتا ہے اور اسے ایک خط دے کروانا کرتا ہے جس میں سپاہ سالار کے لیے یہ پیغام تھا کہ خطیہ اوریا کو جنگ میں یقینا مارا جانا چاہیے دوستو جب اوریا مارا گیا تو دعود نے بادشاہ کو اپنی بیوی بنا لیا تب خدا اپنے نبی ناتن کو اس کے پاس بیشتا ہے کہ وہ دعود کو اس کا گناہ بتائے دوستو تب ناتن نبی دعود کو ایک کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دولت مند کی سو بیڑیں تھیں اور ایک غریب آدمی کا ایک ہی برا تھا جسے وہ اپنی بیٹی کی منت پیار کرتا تھا جب ایک دولت مند مسافر اس کے پاس آیا تو دولت مند نے اپنے بھیڑوں میں سے زبا نہیں کیا بلکہ وہ غریب آدمی کا برا لیتا ہے اور اسے زبا کرتا ہے یہ سن کر دعود اس دولت مند کی خودگرضی پر برخم ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دولت مند واجب القتل ہے دوستو تب ناتن نبی دعود کو کہتا ہے کہ وہ دولت مند شخص تم ہو کیونکہ جو گناہ تم نے اوریا کے ساتھ کیا وہ اس دولت مند سے زیادہ بڑا ہے دوستو دعود اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور خدا کی حضوری میں معافی مانتا ہے اور وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے دوستو خدا دعود کے خلناک گناہ پر اسے معافی دیتا ہے دوستو بچ سبا سے پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام سلمان رکھا جاتا ہے دوستو یہ وہی سلمان ہے جو بعد میں دعود کے تخت پر بیٹھتا ہے دوستو دعود کے اور بھی بیٹے تھے جو اس کے لیے دکھ کا باعث بنے دوستو خدا کریں